ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواغت ہمیر پر دوستو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر میرے پر دوست اگر آپ میں فشتیر میں ہیں اور آپ نے سماج ساس لے رکھا ہے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا کیونکہ ویڈیو میں جو ہے کافی زیادہ مزانے والا ہے اور ویڈیو آپ کے لئے کافی زیادہ ایمپورٹنٹ بھی ہونے والا ہے ایمپورٹنٹ اس لئے ہونے والا ہے پھر دوست کیونکہ ہم بات کرنے والا ہیں سماج ساس کے پیپر نمبر ایک کے بارے میں جس کا نام ہے ساماجی بچاروں کا اتحاس یہ آج آپ کی ساتھ نمبر کی کلاس ہونے والی ہے اگر آپ نے اس کے پہلے کی چھے کلاسے پلس ایک سلے بس کا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو ان ساری چیزوں کو آپ جا کے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اور ان سے لابانویت ہو سکتے ہیں تو چلے دیکھتے ہیں ساتھوان نمبر پسناپ سے کیا پوچھا ہے پوچھا یہ گیا ہے کہ کاؤٹلے کے راجے کے صدحانت کی بھی بھیجنا کیجئے جو کاؤٹلے نے راجے کا صدحانت دیا اس کے بارے میں آپ کو یہاں پہ بتانا ہے تو پہلے آپ کو ہیڈنگ ڈال دینی ہوگی راجے کا صدحانت اس میں آپ کو لکھنا ہوگا کہ کاؤٹلے کا مولک ادیش شمرات چندرگپت کے سمراج کی استھاپنا کرنا تھا مطلب کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے کاؤٹلے مہودے تھے ان کا یہ کیول ادیش تھا کہ جو سمرات چندرگپت تھے ان کی سمراج کی استھاپنا ہو سکے ٹھیک ہے اپنے اس ادیش کی پرابتی کے لیے اس نے راجے کے صدحانت کی بھیجنا کی اور انہوں نے اپنے اس ادیش کو پرابت کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا جو راج کی صدحانت ہے اس کی جو ہے بیاکھیا کی راج کی اس بیاکھیا کا مولک ادیس راج کمار چندگوپت کے لیے ایک نردیس کا کا نرمار کرنا تھا مطلب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے راج کی یہ بیاکھیا کی ہے اس کا کیول ایک ہی ادیس تھا کہ راج کمار جو چندگوپت تھے ان کے لیے کیا ہو سکے ایک نردیس کا ہو سکے ان کو مارگ پردرسن کا کام کر سکے آگے لکھیں اسی لیے انیک بدوان کاؤٹلے اور میکیا بیلی کیا میں پیدوست کہہ رہے ہیں کہ انیک بدوان کاؤٹلے اور میکیا بیلی میں سمانتا پاتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے آپ کو کئی بدوان ایسے بھی ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ کاؤٹلے اور میکیا بیلی دونوں ایک ہی پرکارکت تھے کہ بات کریں کاؤٹلے کے اردھساسر اور میکیا بیلی کے دا پرنس میں سمانتا پاتے ہیں مطلب کہہ رہے ہیں کہ جو میکیا بیلی تھے انہوں نے دا پرنس نام کی ایک پستک لکھی تھی اور کوٹلے نے جو ہے ارساس نام کی پستک لکھی تھی تو دونوں میں آپ کو کچھ حد تک اچھے حد تک سمانتہ دیکھنے کو ملے گی ساتھ ہی آپ اسواس کرتے ہیں کہ دونوں پستکیں ایک ہی ادیس سے پریریت ہو کر لکھی گئی ہیں مطلب کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کہتے ہیں کچھ بدوان جو یہ دونوں پستکیں لکھی گئی ان کا دونوں کا ایک ہی کارن تھا ایک ہی ادیس تھا انہی ادیس کے کارن جو ہے ان پستکوں کو لکھا گیا اب ہم بات کرتے ہیں کوٹلے کے راج پال کے صدحانت کو نمن بھاگوں میں بھی بھاجت کر کے سمجھنے کا پریاس کیا جائے گا مطلب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے جو کوٹلے کا راج پال کے صدحانت ہیں یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں راج کا جو صدحانت ہے اس کو کچھ بھاگوں میں باٹا جا رہا ہے اور اسی حساب سے ایک ایک بھاگ کو ہم کبر کرنے کا پریاس کریں گے پہلا بھاگ یہ بدایا گیا ہے راج کی اتپتی اس میں دیکھتے ہیں پاسچارت بچارک روسو کیا کہتے ہیں پاسچارت بچارک روسو نے منسکی پرکرتی اوستحہ کا بسلیشن کیا ہے آگے لکھتے ہیں اور راج کی اتپتی کے سمبند میں اس نے ساماجک سمجھوٹے کی صدحانت کا پرچپادن کیا ہے مطلب کہتے ہیں جتنے بھی راج کی اتپتی ہوئے اس کے سمبند میں ہوئے ساماجک سمجھاؤتے جتنے بھی ان کے صدحانت کا کیا کیا ہے اس نے پرتیپادن کیا ہے آچارے کاؤٹل لینے بھی منوس کی پرکرتی عوستہ کیا میں پائے دوست جو آچارے کاؤٹل ہیں انہوں نے بھی منوس کی جو پرکرتی عوستہ ہوتی ہے پرکرتی کا عوستہ ہوتی ہے ٹھیک ہے کلپنا کی ہے آگے لکھتے ہیں یہاں پہ کہ اس پرکرتی عوستہ میں منوس سے آسہائے تھا کیا تھا میں پائے دوست منوس سے آسہائے تھا اس کی سہائیتہ کرنے والا اس سمیں کوئی نہیں تھا اور وہاں انیک پرکار کی کٹھنائیوں سے گرست تھا وہ اس کے سامنے بہت ساری کٹھنائیاں تھیں جس سے وہ اس سمیں پر لڑ رہا تھا بات کے دیمانو ان کٹھنائیوں سے مکتی پانا چاہتا تھا پرجہ کو ان کٹھنائیوں سے مکتی کا ایک ہی سادن دکھائی دیا کہ وہاں راج تھا مطلب کہہ رہے ہیں کہ جو یہ ساری کٹھنائیاں تھیں اگر اس سے پوری پرجہ کو اگر مکتی چاہیے تھا تو اس کا کیول ایک ہی سادن تھا اور وہ تھا راجے ایک راجے کی استھاپنا کرنا ہوگا کوٹل نے سویم بھی اس سمبندھ میں لکھا ہے کیا لکھا ہے کہ جنتا مطشنیت کیا لکھا ہے میں پیدا جنتا مطشنیت سے پیڑت ہے مطشنیت مطشنیت کا مطلب ہوتا ہے مچھلی مچھلی آپ جانتے ہوں گے تو جو مچھلیوں کا لوجک جو ہوتا ہے لوجک آففیس جیسے کہتے ہیں تو اس سے کیا ہے اس پینڈا سے مکتی پانے کے لیے کہ ادیس سے وہاں مہاراجہ منو کے پاس گئی کس کے پاس گئی میں پیدوس مہاراجہ منو کے پاس گئی اور کہا کہ ہم تمہیں اپنا راجہ چنتے ہیں اور وہ ساری جنتا جا کے مہاراجہ منو کے مارس اور ان سے کہتی کہ ہم کیا کرتے ہیں آپ کو اپنا راجہ اسی سمیں نیوٹ کرتے ہیں یا چن رہے ہیں ہم تمہیں کرسی اتبادن کا چھٹوہاں بھاگ اور بیعپار کا دسوہاں بھاگ کر کے روپ میں پردان کریں گے اور وہ جنتا ہی یہ بتاتی ہے کہ ہم اپنے کرسی کا چھٹوہاں بھاگ اور جو بیعہ پار ہے اس کا دسوہاں بھاگ کیا کریں گے آپ کو کر کے روپ میں یہ ساری چیزیں ہم دیں گے اس کے بدلے میں تم ہماری رکچہ کرو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں آپ کیا کرو گے ہمیں سیکیورٹی دو گے ہماری دکچہ کرو گے ٹھیک ہے کاؤٹل کے انسار اس پرکار راج اتھوا راشت کی اتھپتی ہوئی اور جو آپ کے کاؤٹل ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اسی پرکار سے ہمیں جو ہے راج یا پھر راشت جو کچھ بھی آپ کہنا چاہیں اس کی اتھپتی یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے ٹھیک ہے آگے بات کریں راجہ پرجا کے اسے کرگرہن کرتے ہیں کرتے اور انہیں سرچھڑ پردان کرتے تھے مطلب کہہ رہا ہے کہ راجہ کیا کرتا تھا وہ پرجا سے کر لیا کرتا تھا اور انہیں کیا کرتا تھا سرچھا پردان کراتا تھا وہ اندر اور یم کے سمان ہوتے ہیں کیا کس طریقے سے میں پیدو جیسے اندر ہوتے ہیں اور جس پرکار سے یم ہوتے ہیں اسی پرکار سے یہاں پہ راجہ کو دیکھا گیا ہے اور پرجا میں پرجا میں بیوستہ اصطحابت کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ایک سسٹمیٹک دھنگ سے جو ہے پوری جنتہ کو لے کر چلتے ہیں بات کریں ان کا بگرہ اور انگرہ پرتیکچ ہو ہوتا ہے مطلب کہہ رہے ہیں جس پرکار سے ان کا الگاؤ ہوتا ہے جس پرکار سے ان کا جڑاؤ ہوتا ہے اس سبھی پرکار سے آپ کو پرتیکچ روپ سے دکھائی پڑتا ہے چلیے آگے بات کرتے ہیں میرے پردوست تو آگے آپ کا لکھا گیا ہے آگے لکھا گیا ہے میرے پردوست کہ اس پرکار ساماجک اور بیکٹگرد درشتی سے راجہ ایک عوستق سنسطح ہے مطلب کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ دیکھیں تو اگر آپ ساماجک درشتی سے دیکھنا چاہتے ہیں یا بیکٹگرد درشتی سے دیکھنا چاہتے ہیں تو دونوں درشتی سے آپ کو جو ہے ایک راج جو ہے ایک عوستق سنسطح کے روپ میں آپ کو دکھائی پڑے گی بات کرتے ہیں آچار یا شبکار کرتے ہیں کہ راج مانو نرمیت سنسطح ہے وہ کیسی ہے میرے پردوست مانو دوارہ نرمیت کی گئی ہے مانو دوارہ بنائی گئی یہ کیسی سنسطح ہے بات کریں آشارہ کے انسار راج کی ادپتی سے پورب سماج میں دو پرکار کے بیکٹی تھے مطلب کہہ رہے ہیں کہ جیسے جب راج نہیں ہوا کرتا تھا اس کے پہلے کیا ہوتا تھا کہ سرہ سماج میں دو پرکار کی لوگ ہوا کرتے تھے ایک سبل ہوتے تھے ایک نربل جن کے پاس بل ہوا کرتا تھا بل کا مطلب یہاں پہ کیول طاقت سے نہیں لیا جا رہا ہے پردوست دھن سے لیا جا رہا ہے سہورت سے لیا جا رہا ہے اس سے لیا جا رہا ہے اور نربل بھی اسی پرکار سے ہوتے تھے بلوان بیکتی نربلوں کو ستاتے تھے جن کے پاس دھن زیادہ ہوتا تھا وہ بیچارے گریبوں کو کرتے تھے ستاتے تھے اور اس کے ساتھ ہی ان کا سوسن بھی کرتے تھے کیا کرتے تھے میں پیدو سوسن کرتے تھے کم پینسے دیکھر کے کام کروایا کرتے تھے ان سا پرکار کی چیزیں اس سوسن سے مکتی پانے کے لیے نربلوں نے راج نامک سنستہ کا نرمار کیا راج کی ادپتی اور اس کی بسیستاؤں کے سندر میں آچار کوٹل نے نن کسوٹیاں نردھارت کی ہیں مطلب کہہ رہے ہیں کہ جو راج کی ادپتی ہوئی ہے اور اس کی بسیستاؤں کو دیکھتے ہوئے آچار کوٹل کچھ کسوٹیاں یہاں پر بتاتے ہیں پہلی کسوٹی انہوں نے یہ بتائی ہے کہ راج ایک انیوار سنستہ ہے مطلب وہ بتاتے ہیں کہ ہر جگہ پہ راج ہونا ہی ہونا چاہیے یہ ایک آپ کا کمپلسری ہو جاتا ہے تیسرا وہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک ایسی سنستہ ہے جس کا جنم بل والوں سے نربلوں کی رکشہ کرنے کے لئے ہوا ہے مطلب کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی سنستہ ہے کہ جن کے پاس بل ہے ان کو جو ہے ان سے بچانے کے لئے نربلوں کو نربلوں کو ان سے بچانے کے لئے بل والوں سے اس کا ضرم ہوا بات کرتے ہیں چوتھی بھی سستہ یہ وہاں پر بتائی گئی ہے کسوٹی یہ بتائی گئی ہے کہ یہ ایک ایسی سنستہ ہے جس میں سکتی سنگرہیت ہوتی ہے کیا ہوتی میں پہلے دوست سکتیوں کو اکٹھا کہا جاتا ہے پانچوہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سنستہ اپنے پاس بدھی کو سنیوزت کرنے کی سکتی لگتی ہے یہ یہاں پہ پانچ کسوٹیاں بتائی گئی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں راجی کے کارے کے بارے میں راجی کا کار آپ ہیڈنگ ڈالیں گے اس میں لکھا ہے کہ آچارے کی اتپتی کے بعد راجی کی اتپتی کے بعد کاؤٹل نے یہاں پہ آچارے ہٹا دیجئے گا راجی لکھے گا راجی کی اتپتی کے بعد آچارے کاؤٹل نے راجہ اور پرجہ کو ایک ہی وستو کے دو پہلو کیا ہمیں پہ دوست ایک ہی وستو کے دو پہلو کے روپ میں سو بکار کیا جیسے ایک سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں تو اسی پرکار سے جو ہے یا تو راجہ یا تو پرجہ کسی بھی راج میں یہ جیجے انہوں نے مانی ہے بات کرتے ہیں اس دلشتی سے آچار کا بیچار ہے کہ راجہ کے سکھ اور ہٹ میں ہی پرجہ کا ہٹ ہے مطلب کہہ رہے ہیں کہ راجہ سکھی سے رہے اور جو ہے کیا کریں پہ دوست اس کا ہٹ ہو اسی میں جو ہے پرجہ کی ہٹ ہوتی ہے پرجہ سے الگ راجہ کا کوئی سکھ نہیں ہے سکھ ہے نہ کوئی سکھ ہے نہ ہی ہٹ ہے مطلب کہہ رہے ہیں کہ پرجہ سے الگ راجہ کا نہ تو کوئی سکھ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ہٹ ہوتا ہے اگر پرجہ کوئی سکھی ہے تو راجہ بھی سکھی ہوگا اور پرزہ کا حیث ہو رہا ہے تو راجہ کا بھی حیث ہوگا کاؤتلے نے راجہ کے جن کارلیوں کی بیویشنہ کیا ہے انہیں نمد بھاگوں میں بھاجت کیا جائے مطلب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ راجہ کے جو کارلیوں کے بارے میں بتاتے ہیں اچارے کاؤتلے ان کے بارے میں آپ پہ کچھ بتایا گیا ہے پہلا کار یہ بتایا گیا ہے سانتی اور سوبیوستہ یہاں پہ بتاتے ہیں کہ آدھونک راجنیتیگیوں نے سانتی اور سوبیوستہ کو راج کا عوصہ کرتا بھی مانا ہے مانتے ہیں کہ پہلے تو آپ کو راج اس میں کیا ہونا چاہیے اس میں پہلے تو سانتی آپ کو ہونی چاہیے راج میں اور دوسری بات وہاں پہ سوبیوستہ اچھے سے ہونی چاہیے کوئی بھی راج تب تک اصتھائی نہیں رہی سکتا ہے اور سمردھی کو پرابت نہیں کر سکتا ہے جب تک اس کے دوارہ جنتہ کو آنترک سانتی یا سوبیوستہ کی گارنٹی نہ کی پردان کی جائے مطلب کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ہو کوئی بھی راج ہو وہ تب تک اصتھائی نہیں رہ سکتا مطلب اس کو فکس نہیں مانا جا سکتا ہے جب تک کہ اس میں کیا ہو سکھ اور سمردھی یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سانتی نہ پائی جائے ہو یا سوبیوستہ نہ پائی جائے ہو تب تک وہ راج سکھ سمردھی سے نہیں رہ سکتا ہے بات کریں جہاں تک سانتی اور بیوستہ کا پرسنہ ہے آچار کاؤٹلے نے اس کے تین آدھار اسطم بتائیں ہیں مطلب یہاں پہ تین اسطم بتاتے ہیں ان تین اسطموں پہ اگر آپ دھیان دے دیں تو جو ہے آپ کا کیا ہو جائے میں پہ دوست آپ کا جو ہے آپ اپنے راج میں جو ہے سانتی اور سوبیوستہ پرگٹ کر پائیں گے پہلا یہ بتایا ہے کہ سینہ کی بیوستہ آپ کو سینہ کی بیوستہ کرنی ہوگی دوسرا گپتچرو کی بیوستہ جو آپ کے لیے جو ہے چھوٹے چھوٹے ماندی جی جہاں پر آپ ڈائریکٹلی نہیں پہنچ سکتے وہاں پہ آپ کے گپتچر پہنچیں گے اور وہاں کی خبر لائیں گے اور ساماجک نے آئی یہ تین چیز پر اگر آپ دھیان دے رہے ہیں تو آپ کیا کر پائیں گے میرے پہ دوست تو آپ آنترک سانتی بھی پیدا کر پائیں گے ٹھیک ہے اور سوبیوستہ بھی پیدا کر پائیں گے بات کرے کاؤٹلے کا بیچار ہے کہ راج میں سانتی کی اسٹھاپنا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے باہری آکرمنٹ جو ہونے والے ہیں ان سے رچھا کا پریاس نہیں کرو گے تب تک جو ہے آپ کے اندر جو ہے کوئی بھی کسی بھی پرکار کی سانتی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی ٹھیک ہے آگے لکھا ہے اس کے ساتھ ہی سماج میں بیوستہ کی کیا لکھا ہے میرے پہ دوست اس کے ساتھ ہی سماج میں بیوستہ کی اسٹھاپنا کے لیے راجہ کو گپتچروں کی نیوکتی کرنی چاہے ٹھیک ہے آگے لکھتے ہیں یہ گپتچر سماج سماج پر راجہ کو پرجہ کے کارے کلاپو ٹھیک ہے مطلب کی جو ان کے کارے ہیں ان کے منوبریتیوں سے پریچت کراتے رہیں گے مطلب وہ بتاتے رہیں گے کہ پرجہ کا جو ہے کیا ریاکسن رہتا ہے آپ کے اوپر ان ساری چیزوں کے اوپر وہ بتاتے رہیں گے اس کے ساتھ ہی یہ گپتچر ساس کی ادھکاریوں کے کارےوں کا بیورن بھی راجہ کو پرستوت کرتے رہیں گے مطلب کہہ رہا ہے کہ جو آپ کے ساتھ کی ادھکاری ہوتے ہیں جو آپ کے چھوٹے چھوٹے پت پہ کام کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی پرکار کا کام ہو سکتا ہے تو ان کے بارے میں بتاتے رہیں گے کہ وہ اپنا کام اچھے سے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے سانتی اور بیوستہ کی اسٹھاپنا کے لیے ساماجک نائے کی بیوستہ کرنی چاہے کیسے میرے پیزوست اگر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سانتی اور سانتی اور بیوستہ کی اسٹھاپنا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ساماجک نائے کی اسٹھاپنا کرنی چاہیے تتھانیم لے کارےوں پر دھیان دینا چاہے کچھ کار یہاں پر بتائے گئے ہیں پہلا کار یہ بتائے گیا ہے کہ سو سنگھٹھت درگ کا نرمار کرنا چاہے کیسا میرے پیزوست سمچھت کا آدھر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ پانچوائے بتایا گیا ہے کہ پلوں و سڑکوں کا نرمار کرانا اس کے بعد چھٹا یہ بتایا گیا ہے کہ راجے کی سرکچہ کے لیے سامدام ڈنڈ بھیڑ کی نیتی کا انکرن کرنا ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو راجے کی سرکچہ کرنے کے لیے سامدام ڈنڈ بھیڑ کسی بھی پرکار کی کوئی بھی جرور پڑے تو اس کے لیے آپ اس کو ہمیسہ تیار رہے ہیں ٹھیک ہے چلیے بات کرتے ہیں سرکچہ کے ساتھ ہی ساتھ پرجہ کے سنرچھن پرداد کرنا بھی راجے کا مولک کرتب ہے ٹھیک ہے دیس میں جب بھی کسی پرکار کی آپتی سنکٹ آئے راجہ کا مولک کرتب ہے کہ وہاں پرجہ کو سنرچھن پردان کرے راجہ کو ساہوکاروں اور بیپاریوں پر نینتر رکھنا چاہیے ٹھیک ہے اور ایسی بیوستہ کرنی چاہیے کہ وہاں پرجہ کا زیادہ سود نہ لے سیں مطلب سود کا مطلب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ سود نہ لیں کر نہ لیں ٹھیک ہے اور ان کا سوسن نہ کریں ایسا کر کے راجہ پرجہ کی اپنی کھاتی اور آستھا ارجیت کرتا ہے مطلب کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا وہ کرے گا تو وہ پرجہ میں اپنی کھاتی اور آستھا جو ہے کیا کر پائے گا اس کے ساتھ ہی کاؤٹیلے کا بیچار ہے کہ پرکرتی پرکرتک سنکٹو کی مطلب جیسے بھوکم پھوا اور بار ہوا انسا پرکار سے سی بھی پرجہ کی رکشہ کرے کاؤٹیلے نے پرمکھ روپ سے آٹھ پرکار کی پرکرتک سنکٹو کا کہہ کیا ہے اللے کیا ہے جو اس پرکار سے ہیں آٹھ سنکٹو انہوں نے بتایا ہیں جو پرکرتک ہوتے ہیں پہلا بتایا گیا ہے جل کیا بتایا گیا ہے میرے پر دوست پہلا آپ کا بتایا گیا ہے جل دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک منٹ جل کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ماندی جیے بار ہا گئی کسی بھی پرکار کا اس پرکار سے اگنی مطلب آگ ہو گیرا لگ جائے کہیں پہ بھی کسی کے گھر میں لگ جائے کہیں پہ کھیت میں لگ جائے جنگل میں لگ جائے اکال پڑ جائے بیماریوں سے لوگ گرشت ہونے لگے ہنسک پسو آ جائے ٹھیک ہے چوہوں سے چوہے سے رچھک کرنے کے لیے سرف سے رچھا کرنے کے لیے اور راکشت سے رچھا کرنے کے لیے آٹھ پرکار کی جو ہیں انہوں نے کیا بتایا ہیں پراکرتی کابدائیں بتائی ہیں ٹھیک ہے اب چلیے دوسرا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ راجے کا بستار کرنا چاہیے اس میں آچارے کوٹل نے راجے کی بستار وادی نیتی کا سمرتھن کیا ہے راجے نیرانتر پردیسوں کو جیت کر اپنے سندھچھن میں لانے کا پریاس کرتا رہے کوٹل نے راجے بستار کے صدحان کو دو بھاگوں میں بھاجت کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے پہلا انہوں نے بتایا ہے کہ راجے بستار کے سمبندھ میں یوجنا کا نرمار کرنا مطلب کہہ رہے ہیں کہ اپنے راجے کو بڑھانے کے لیے نی نی یوجنای بنائے دوسرا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ کیا کرے یدھ کرے دو کام یہاں پہ بتائیں ہیں تیسرا یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے یدھ کے بارے میں راجہ کے لیے یدھ انیمار ہے کیا بتایا انہوں نے کہ راجہ اگر ہے کوئی تو اس کو لیے انیمار ہے اس کو یدھ کرنا ہی ہوگا جو راجہ اپنے آس پاس کے سبھی نربل راجاؤں کو جیت کر ان پر ادھکار اصطحافت کر لیتا ہے اسے چطورانت راجہ کی سنگیہ دی جاتی ہے کس پرکار کے راجہ کی میں پیدا ہو تو چطورانت راجہ کی سنگیہ دی جاتی ہے جس کاریوں کی سفلتہ کے لیے یوزنا بدھ کار انیوار ہیں اسی پرکار راجہ کی سفلتہ کے لیے یدھ بھی انیوار ہوتے ہیں بات کریں اور سدھ یدھ کی سفلتہ یوزنا بدھ ہونے پر ہی ہو سکتی ہے اگر آپ یودھ میں سفل ہونا چاہتے ہیں تو پہلے سے آپ کو رنگیتی بنانی ہوگی یوزنا آپ کو بنانا ہوگا کاؤٹل نے یودھ کے دو پرکاروں کا ورنن کیا ہے پہلا بتایا ہے دھرمیودھ کے بارے میں کاؤٹل کے انسار یودھ کا پہلا سروپ دھرمیودھ ہے دھرمیودھ وہ ہے جو دھرم نیتکتہ اور پراشین مانتاؤں کا سہارا لے کر کیا جاتا ہے کاؤٹل نے یودھ کے انتراشتی نیموں کی اسٹھاپنا کی ہے اس نے یودھ کے دوٹوں کی بھومکہ کو مہاتپون بتایا ہے مطلب کہہ رہا ہے کہ یودھ میں جو دوٹ ہوتے ہیں دوست ان کی بھومکہ جو ہے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے چلی آگے دیکھتے ہیں اور دوٹ کو آبادھ کے بات آیا مطلب کہہ رہا ہے کہ وہ کسی کے اس میں بدھیں نہ ہوں دوٹ ایسے ہونے چاہیے ہیں جو آپ کے ایک دم آبادھیں ہوں جو بیکتی سندھی اور میتری کے لیے لیے لالائیت رہتے ہیں کاؤٹل نے ایسے بیکتیوں کی پرسنسہ کی ہے مطلب کہہ رہا ہے کہ جو بیکتی کیا ہوتے ہیں ملاو کے لیے یا سندھی کے لیے یا میترتہ کے لیے جو کیا کرتے رہے ہیں لالائیت رہے ہیں انہوں نے کیا بتایا ہے میں پہے دوست انہوں نے ان کی پرسنسہ کی ہے بات کریں کوٹ یودھ کے بارے میں پہلا تو دھرم یودھ ہو گیا دوسرا کوٹ یودھ دوسرے پرکار کا یودھ کوٹ یودھ ہے جیسا کی اس کے نام سے اسپسٹ ہوتا ہے کہ اس یودھ کے سنچالن میں چھل کپٹ آدھی کا سہارا لیا جاتا ہے اس پرکار کے یودھ میں سفلتہ کے لیے انیک پرکار کی سڑینتر بھی کرنے پڑتے ہیں جیسے اندرجال اس کے بعد بھوت پریت جادو ٹونا بس اس کے بعد چھل کپٹ یہ سارے پرکار کی چیزیں وہاں پہ اپنا ہی ساتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں پروپکاری کارے چوتھا یہ بتایا ہے کہ راجہ کو پروپکاری کارے کرنے چاہیے ان کاریوں کو لوگ کلیان کاری کاریوں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کوٹیلے کے انسار راجہ کو اگر لکھت لوگ کلیان کاری کارے کرنے چاہیے پہلا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کسی کی بیوستہ کرنا کیونکہ کوٹیلے نے کسی کو ہی جنتا کی سمردھی کا آدھار مانتا ہے اس کے لئے کرسی بیبھاگی کی اصطحانہ اور سنچالن مکہ ہے دوسرا انہوں نے بتایا ہے سچائی اور پانی کے لئے نہر تالاب باوڑی اور کونوں کی بیوستہ کرنا تیسرا انہوں نے بتایا ہے کہ جنتا کے سواست کی دیکھ بھال کے لئے چکت سالے اور اس کے بعد بیعام سالائیوں کا نرمار کرانا چوتھا یہ بتایا انہوں نے کہ بیعپار کی سمچت بیعکھا اور دیکھ پھال کرنا پانچوہ انہوں نے بتایا ہے نریات آیات اور آواغمن کی بیوستہ کرنا چھتا نمبر وہ بتاتے ہیں میرے پہے دوست کہ پسو دھن پسو دھن کا سنرچن اور سموردھن کرنا مطلب پسو کو بچانا ہوگا اور ان کی بڑھوتری بھی کرنی ہوگی اس کے بعد بتائے ہیں کہ آسہائے انات اور بردھو کا سمچت بیوستہ کرنا جو لوگ آسہائے ہوتے ہیں جو لوگ انات ہوتے ہیں جو لوگ بردھا ہوتے ہیں ان کے لئے بھی بیوستہ کرانا ٹھیک ہے بچوں گربھوتی استریوں اور نردھر کے بھرن پوچن کی بیوستہ کرانا مطلب جو بچے ہوتے ہیں جو گربھوتی استرییاں ہوتی ہیں جو نردھن ہوتے ہیں ان کا جو ہے بھرن پوچن ہو سکے اس کی بھی بیوستہ کرنا راجہ کا کرتے ہو جاتا ہے نوان نمبر بتاتے ہیں کہ پرجا کے ساتھ رہنا ان کی کٹھنائیوں کا بیوہاری گیان پرابت کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد دسوان بتاتے ہیں راج سویم سکھا کی بیوستہ کرے اور برامہڑوں کو سکھا کا کام سوپا جائے ٹھیک ہے مطلب کہہ رہے ہیں کہ جو پرجا ہوتی ہے وہ راج ہوتا ہے وہ کیا کرے سویم ہی سکھا کی بیوستہ کرے اور جو سکھک ہوگا وہ کون ہوگا آپ کا برامہڑ ہوگا وہ برامہڑ کو ہی سوپ دیا جائے ٹھیک ہے تطھا اس کارے کے لیے انہیں سہائتہ دی جائے بات کرتے ہیں گیرہوہ نمبر یہ بتایا گیا ہے کہ ویشیاؤں کے لیے نیم کا نرمان اور سنچالن کی بیوستہ کرنا ٹھیک ہے چلیے اب ہم بات کرتے ہیں بیدیسی نیتی کا صدحانت کے بارے میں اس میں آپ کی بیدیسی نیتی سے صدحانت آپ کو ہیڈنگ ڈال دینا ہوگا لیکنہ ہوگا راج نیتی ساسٹر کے آدھونک صدحانت میں بیدیسی نیتی کو اتدھک مہتوپردان کیا گیا ہے ٹھیک ہے آچارے کاؤٹلے نے راج کے بستاروادی نیتی کا سمرتھن کیا تھا کاؤٹلے کی بیدیسی نیتی کی بیعکھیا اس کے دو پرمک دو صدحانت کا مادنہم سے بیکت کی جا سکتی ہے پہلا بتایا گیا ہے منڈل صدحانت اور دوسرا بتایا گیا ہے سڑ گوڑے ٹھیک ہے کیا سڑ گوڑے صدحانت کے بارے میں ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں منڈل صدحانت کے بارے میں تو منڈل صدحانت آپ کو ہیرنگ ڈال نہیں ہوگی اس میں لکھنا ہوگا کہ آچارے کاؤٹلے نے منڈل صدحانت کی بیعکھیا اپنے ارث ساتر کے کیا میرے پہدوس چھٹویں اور ساتویں ادھیائے میں کی ہے آچارے نے اس صدحانت پر ٹھیک ہے بات کریں اس کے ساتھ ہی بستارواد کو پردھانتا پردھان کی جاتی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد بستارواد کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے راج کو لگاتارہ بسترد کرتے رہیں ٹھیک ہے اس کے پینام سروپ پرتیک راج ایک دوسرے کو ہڑپ کر اپنے آدھین کرنے کو اتسک رہتے تھے ٹھیک ہے منڈل صدحانت کے اس پرسن کا اتر دیا گیا ہے کیا کریں کہ منڈل صدحانت کے اس پرسن کا اتر دیا گیا ہے اسی آدھار پر سبھی راجہ کیا امیرے پیدوست اسی آدھار پر سبھی راجہ آس پاس کے دوسرے دوسرے سے سمبند اسطاپنا کرتے تھے ٹھیک ہے مطلب جتنے بھی راجہ ہوتے تھے وہ آس پاس میں سمبند اسطاپت کرتے تھے منڈل صدحانت کے انسار راجیوں کا کینر ایسا تھا جو آس پاس کے راجیوں پر اپنا آدھکار اسطاپت کرنے کے لیے پریاس کرتا تھا آچارے نے لکھا ہے کہ راجہ کو دھائرے سیل چریتروان سکتی سالی اور نیتیوں کا آدھر کرنے والا ہونا چاہیے مڈل صدحانت میں جن راجیوں کی چرچہ آچارے کوٹل نے کی ہے ان کے نام اور لچھن نم لکھت ہیں پہلا بتایا ہے کیا بتایا گیا میرے پیدوست بیجی گیسو جو راجہ نیتی کا آسرے لینے والا ہو آتم سمپن کیا میرے پیدوست آتم سمپن ہو اور آدم آدھی سے سمپن ہو اسے بیجی گیسو کیا میرے پیدوست بیجی گیسو راجہ کہتے ہیں اور یا راجہ منڈل صدحانت کا آدھار اسطم ہوتا ہے آگے بات کرتے ہیں یا راجہ سارب بھومک بیجائے کے لیے نرنتر پریرس سیل رہتا ہے اس کے ساتھ ہی یا راجہ اپنے یا راجہ اپنے کاریوں کے سنچالن میں سام دام دھنڈ اور بھید کی نیتی کا آسرے لیتا ہے چلیے اب ہم بات کرتے ہیں آری کے بارے میں دوسرا ہیڈنگ آپ کو ڈالنا ہوگا آری وہی راجہ جو بیجی گیسو راجہ کے چاروں اور ہوتے ہیں کہ اس پرکارت کے میں پیدا جو بیجی گیسو راجہ ہوتے ہیں ان کے جو چاروں اور ہوتے ہیں انہیں اری راجہ کہا جاتا ہے آچارے کوٹیل نے اری سترو کو دو بھاگوں میں بھاجت کیا ہے پہلا بتایا ہے سہاج سترو اور دوسرا بتایا ہے کرتیم سترو سہاج جو سترو ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو بیجی گیسو راجہ کے ونس کا ہو کس کا ہو میں پیدا دوسر انہی کے ونس کا ہو اور ان کی سیما سے تین ہوا ہو اور سوابھابک پرکرتی کا ہو اسے سہاج کیا کہتے ہیں سترو کہتے ہیں اور کرتیم سترو جو سترو سویم ہی بیرودھی ہو اور دوسرے کو بھی بیرودھی بنا لے دیتا ہو اسے کرتیم سترو کے نام سے جانا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں تیسرے نمبر کے بارے میں یہاں پھر مطر کے بارے میں بھی چرچہ کی گئی ہے تو راجہ نے کیا میں پیدا دوست جو راجہ اری پرکرتی اور راجہ کے چاروں اور ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں میں پیدا دوست مطر پرکرتی کا راجہ کہا جاتا ہے یہ راجہ سنکٹ کالین پرشتیتیوں میں بیجی گیسو راجہ کو سہایتہ پردان کراتے ہیں آچارے کوٹل نے مطر کے دو پرکار بتائے ہیں کتنے پرکار میں پیدا دو پرکار بتائے ہیں پہلا انہوں نے بتایا ہے یا فپیرے بھائی کو سہج مطر کے نام سے جانا جاتا ہے دوسرا بتایا ہے کرتیم مطر اس مطر کو کرتیم مطر کے نام سے جانا جاتا ہے جو جیب کا پارزن کے لیے دھن کے لیے مطر تا کرتا ہے یا آسرے گران کرتا ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں اری مطر کے بارے میں تو بتاتے ہیں کہ یہ راجہ یہ راجہ بیجی گیسو کیا میں پیدا دوست بیجی گیسو کے سطر رکھنے والے راجہوں کے مطر ہوتے ہیں ٹھیک ہے بات کرتے ہیں اور بیجی گیسو کے سطروں سے کو سہائتہ پردان کراتے ہیں دوسرا بتایا ہے مطر مطر یا راجہ جیسا کی جس کے نام سے اسپشٹ ہوتا ہے بیجی گیسو راجہ کے مطر کا مطر ہوتا ہے اور اسے انیک پرکار کے سہائتہ اور سرحچن پردان کراتا ہے ٹھیک ہے آگے بات کریں اری مطر مطر کے بارے میں تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کیا راجہ سطر راجہ کا سہائک ہوتا ہے کیا جو آپ کا راجہ سطر ہے اس کا کیا ہوگا وہ سہائک ہوگا کیونکہ یا بیجی گیسو راجہ کے سطر کے مطر کا مطر ہے ٹھیک ہے بات کرتے ہیں کیا میں پہلے دوست یہاں پہ لکھا گیا ہے پاریسٹن گراہ ٹھیک ہے یہ جو راجہ کیا ہوتا ہے بیجی گیسو راجہ کے بلکل پیچھے ہوتے ہیں انھیں کیا بتاتے ہیں پاریسٹن گراہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں آکراند کے بارے میں جو راجہ پاریسٹن گراہ کے پیچھے اس کو آکراند کے نام سے جانا جاتا ہے جب shock بیجی گیسو راجہ سہائتہ کی پرکار کرتا ہے تو وہا راجہ جاتا ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں پریسنگراہ سار اس میں بتائے ہیں کہ آکراند کے بعد جو راجہ ہوتا ہے اسے پریسنگراہ سار کے نام سے زانا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں آکراند سار کے بارے میں تو یہ راجہ پریسنگراہ سار کے پیچھے ہوتا ہے بات کرتے ہیں مدھیم کے بارے میں پہلے دوست اس کے بارے میں مدھیم کے بارے میں تو جو راجہ بزگیس ہوں کیا میں پہلے دوست بجیو گیسو اور ان کے سترو کی سندھی کے سندھی میں سندھی کا سمرتن کرنے والا اور لڑائی میں لڑائی کا سمرتن کرنے والا ہوتا ہے اسے مدھیم راجہ کہتے ہیں اور آگے لکھا گیا ہے میرے پیدوست اور آپ کے جو بارہ نمبر پہ آ جاتے ہیں میرے پیدوست وہ آ جاتے ہیں اداسین یا راجہ بجیو گیسو اور سترو کے سندھی اور بکرہ ہیں دونوں میں ترشت ہوتا ہے یہ آپ کے آ جاتے ہیں اداسین اب ہم بات کرتے ہیں سڑ گڑ سدھانت کے بارے میں کس کے بارے میں پیدوست سڑ گڑ سدھانت کے بارے میں تو منڈل سدھانت کے انترگت آچارے نے راجہ اور پڑوسی راج کے سمبندوں کی بیبیجنہ کی ہے اس کے ساتھ ہی اس اور بھی سنکیت کیا ہے کہ پڑوسی راجیوں کے ساتھ کس پرکار کا بیوہار کرنا چاہیے کاؤٹلے کے بیدیسی نیتری کو جو دوسرا مہتوپون بھاگ ہے اسے سڑ گڑ سدھانت کے نام سے جانا جاتا ہے اس سدھانت کے انترگت کاؤٹلے کے کیا میرے پیدوست اس کا ورنن کیا ہے کہ سترو اور مطر کے ساتھ بیوہار کرتے سمجھے کیا میرے پیدوست بیوہار کرتے سمجھے راجہ کو کون کون سی نیتیوں کا انکرن اور پالن کرنا چاہیے مطلب اگر آپ کا کوئی راجہ سترو ہے یا مطر ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ بیوہار کر رہے ہیں تو کون کون سے آپ کو نیم دھیان میں رکھنے چاہیے پہلا یہاں پہ بتاتے ہیں کہ اس سدھانت کے انترگت جیسا کی اس کے نام سے اسپرشت ہوتا ہے چھے گڑ سمجھلت ہیں آچار وات بیادھی کیا میں پیدوست وات بیادھی کا بیچار کی گڑ تو صرف دو ہی ہیں بتاتے ہیں سندی اور بگرہ انہیں سبھی گڑ انہیں دو گڑوں پر آدھی گڑوں کے پرکار آدھی ہیں کینٹو آچار کورٹیلے نے لکھا ہے کہ گڑوں تو چھے ہوتے ہیں جو اس پرکار سے ہیں پہلا بتایا گیا ہے سندھی دوسرا بگرہ تیسرا یان چوتھا آسن پاچوا سنسرے اور چھٹوا دو ادھی بھاؤ ان چھے گڑوں کا بسترے تورانہ نیمنے پرکار سے ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں سندھی کے بارے میں سندھی سے آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہوگا اتینت ہی سرل سبدوں میں کچھ بسیس دساؤں اور سرتوں پر میل ہو جانے کو سندھی کے نام سے جانا جاتا ہے مطلب کچھ سرت رکھ دی جائیں کچھ باتیں رکھ دی جائیں اور اس میں کوئی راجہ ایک دوسرے راجہ سے ملاب کر لے تو وہ سندھی ہو جاتا ہے آچار کورٹیلے کا بچار ہے کہ جب راجہ ستر کی تلنا میں سویم کو نرمل سمجھے تو اسے سندھی کر لینی چاہے مطلب کہتے ہیں کہ جب راجہ کیا کرے اپنے ستر سے اپنے آپ کو نرمل سمجھے تو اس کو کسی راجہ کے ساتھ میل ملاب کر لینا چاہیے چارے کورٹیلے نے سندھی اور سندھی کو نمنا بھاگوں میں بھاجت کیا ہے پہلا بتایا گیا ہے ڈنڈو پتن سندھی اس کے انترگرد نمنا تین پرکار کی سندھیا آتی ہیں پہلی یہ آتی ہیں کہ امیئے سندھی اس میں یہ آتا ہے کہ اس سندھی میں بجت کیا میں پہلے دوست بجت راجہ بجائی راجہ کے سامنے آتم سمرپڑ کرتا ہے مطلب جو راجہ بجائی ہے اس کے سامنے کیا کر لے گا وہ آتم سمرپڑ کر لے گا اور ساتھ ہی بجائی راجہ کو اپنی سکتی اور سامرت کے امسار دھن اور سینہ بھی دیتا ہے یہ پہلے سندھی آ جاتے ہیں مطلب کوئی راجہ ہے جو سبھی راجیوں کو جیتا آ رہا ہے اور اس کے سامنے جب وہ راجہ پڑا تو اس نے کیا کیا اپنے آپ کو جو ہے سمرپڑ کر دیا اور وہ جو ہے اس کو دھن دے رہا ہے اور سینہ بھی دے رہا ہے دوسرا بتایا ہے کہ پروسانتر سندھی اس میں بتایا ہے کہ اس سندھی میں سینہ پتی اور راجکمار کو ستر راجہ کی سیوہ میں اپستھت کر کے سندھی کی جاتی ہے بتاتے ہیں اس لئے اس سندھی کو آتم سن رچھا سندھی بھی کہتے ہیں اس میں راجہ ستر کے دربار میں نہیں جاتا ہے اور آتم رچھا کر لیتا ہے بات کرتے ہیں اگلا تیسرا نمبر بتایا ہے انہوں نے ادرشت پروس سندھی اس میں بتایا گیا ہے کہ اس سندھی میں سطر کے کارے کی سفلتہ کے لیے میں سویم اکیلا ہی جاؤں گا ایسا کہہ کر کی جاتی ہے اس سندھی میں مکھ سینکو اور راجوں کو رچھا ہو جاتی ہے اسی لیے اس کو دنڈ مکھات مرچن سندھی بھی کہا جاتا ہے بات کرتے ہیں دوسرا نمبر یہاں پہ آپ کہا جاتا ہے کیسو پتن سندھی اس کے بارے میں بتائیں تو کیسو پتن سندھی کو میں نمبر چار پرکار کی سندھیوں کو سمسرن کیا گیا ہے پہلی سندھی آپ کی بتائی گئی ہے آدیشت سندھی اس میں بتایا گیا ہے جب راشت کی رکشہ کے لیے بھومی کا کچھ بھاگ دے کر سندھی کی جاتی ہے تو اسے آدیشت سندھی کہتے ہیں دوسرا بتایا گیا ہے اچھتر سندھی اس میں بتایا گیا ہے جب رازدھانی اور کلو کو چھوڑ کر اپیوگی بھومی سطر کو دے کر کیا کیا جاتا ہے پیدوس سندھی کی جاتی ہے تو اسے اچھتر سندھی کہتے ہیں تیسرا بتایا گیا ہے اپکرم سندھی اس میں بتایا گیا ہے جس سندھی کے انصار بھومی کی پیداوار کو دے کر بھومی کو چھڑا لیا جاتا ہے اسے اپکرم سندھی کہتے ہیں بات کرتے ہیں پردوسر سندھی اس میں بتایا گیا ہے جب پیداوار کے اترکت کچھ بھی دینا پڑے تو اس سندھی کو ہم کیا کہتے ہیں پردوسر سندھی کہتے ہیں چلیے آگے بات کرتے ہیں ہمیں پریدو گانمبر جو آپ کا آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے دیسو پتن سندھی ٹھیک ہے اس میں بھومی دے کر سندھی کی جاتی ہے دوسرا آپ کا آتا ہے بگرہ ٹھیک ہے جب سندھی کا جو بلوم ہوتا ہے وہ بگرہ ہوتا ہے سندھی کا مطلب اگر آپ جڑاؤ کہہ سکتے ہیں تو بگرہ کا مطلب آپ الگاؤ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے چھے گنوں کے صدحانت کا دوسرا تک تو بگرہ ہے ٹھیک ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ سرل سبدوں میں بگرہ کا ارث ہے سطر پر کوئی اپکار کرنا ٹھیک ہے کیا کرنا اپکار کرنا دوسرے سبدوں میں بگرہ کا ارث ہے کسی راجہ کسی بھی راجہ سے سطرطہ پون بیوہار کرنا ٹھیک ہے بگرہ کے نیم نیم تین دھرموں کا اُلیک آچارے کاوٹلین نے کیا ہے مطلب کہہ رہے کوئی بھی راجہ ہے اس کے ساتھ اگر آپ سطرطہ کا بیوہار کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ بگرہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے پہلا بتایا ہے انہوں نے پرکاس اس میں بتاتے ہیں کہ جب یودھ کی گھوچنا کی جائے گھوچڑا کسی دیس یا پریشتیتی کو دھیان میں رکھ کر کی جائے تو اسے پرکاس یودھ کہتے ہیں دوسرا کوٹی یودھ کوٹی یودھ کا تات پر ہے جو چطرائی یا چالاکی سے کیا جائے جیسے ایک اسطحان کو چھوڑ کر دوسرے اسطحان پر دھاوا بولنا بول دینا کیا کہتا ہے لوٹ پارٹ کرنا یہ ساری چیزیں جو ہیں کوٹی یودھ کہلاتا ہے دوسرا بتا رہا ہے کہ توسنی یودھ کیا میرے پیدو توسنی یودھ اس میں جب سطر کا بھناس گفت چرو آدھی کی سہائتہ سے اور اوسدھیوں تاتا بس آدھی کے پریوک سے کیا جاتا ہے تو اسے توسنی یودھ کہتے ہیں ٹھیک ہے تیسرا یہاں پہ بتایا گیا ہے یان کے بارے میں ٹھیک ہے پہلا سندھی دوسرا بگر ہے اب تیسرا یان کے بارے میں بتایا گیا ہے اس میں کہتے ہیں کہ چھے گنوں کے صدحان کا تیسرا تتو یان ہے ٹھیک ہے سرل سبدوں میں یان کا ارطح ہوتا ہے چڑھائی کرنا ٹھیک ہے جب سطر راجے پر آکرمن کیا جاتا ہے کیا جاتا ہے تو اس دسا میں یان کے نام سے زہنہ جاتا ہے ٹھیک ہے راجہ کو نیمد دساؤں میں آکرمن چڑھائی کرنا چاہیے مطلب کہہ رہے ہیں کچھ دساں ایسی ہوتی ہیں ان کو دھیان میں رکھ راجہ کو جو ہے چڑھائی کرنے چاہیے انہیں دساں میں ان کو آکرمن اٹیک کرنا چاہیے جب احسان وہ ہو کہ سطر کیا ہو میں پیدوت بیاسنوں میں فسا ہو ٹھیک ہے وہ کسی کشن میں ہو دوسرا ہے بتایا گیا ہے جب پرکرتک مندلوں بیاسنوں میں ہلزا ہو ٹھیک ہے تیسرا ہے بتایا گیا ہے کہ راجہ کی سینا سے پیرٹ پرہ اس سے بیرکت ہو گئی ہو ٹھیک ہے مطلب اس سے </ الگ ہو گئی ہو چوتھا یہاں پہ بتایا ہے راجہ سویم اتساہین ہو گیا ہو ٹھیک ہے تب آپ آکرمن کر سکتے ہیں آپ کا جو پانچوا بطایا گیا ہو آپ کو بتایا گیا ہے پراکرتک مندل میں پرس پر کلہ استثیتی اتھپن ہو گئی ہو۔ تب آپ آکرمنٹ کر سکتے ہیں۔ چھٹا آپ کا بتایا گیا ہے پراکرتک مندل کو کچھ دیر فوڑا جا سکتا ہے۔ مطلب بات پراکرتک مندل جو اس کو کچھ دیر فوڑا جا سکتا ہو، ساتواً آپ کا بتایا گیا ہے جب راجہ کی سینہ کی کسی پرکار سے پراکرتک پرکوپ جل اگنی بھیادھی اور سنکرمان روگ سے کے کارن سکتی کیا ہو گئی ہو چھین ہو گئی ہو تب اس کے اوپر آپ آکرمن کر سکتے ہیں آٹھوائے بتایا گیا ہے جب کوس کی کمی کے کارن راجہ کی سینہ سینک سکتی سماپت ہو گئی ہو ٹھیک ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے اوپر آکرمن کر سکتے ہیں چوتھا بتایا گیا ہے آسن کے بارے میں چھے گون سدھانت کا چوتھا تتو آسن ہے جس کا سرل اردھ ہوتا ہے اوپیکچھا کرنا ٹھیک ہے کاؤٹلے کا بیچار تھا کہ اپنی سکتی پرستیتی آدھی کے امسار راجہ کو تتھشت کی نیتی اپنانی چاہیے ٹھیک ہے اپنے بردھی سماج کا سوابھابی گون ہے کہ اس کی پرابطی کے لیے گونوں کا اولمبن آسن کہلاتا ہے ٹھیک ہے بتاتے ہیں کہ آسن کے نمد دو اوستھائیں ہو سکتی ہیں پہلا بتایا گیا ہے بگرہ کر کے آسن کا اولمبن کرنا دوسرا یہ بتایا گیا ہے سندھی کر کے آسن کا اولمبن کرنا یہاں پرسند یہاں اپستیت ہوتا ہے کہ آسن کیوں گرہن کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آچارے کامت ہے کہ آسن کا مولک ادیش راج بستار ہے اس کا جو مولک ادیش ہوتا ہے اپنے راہ effective برہانہ ہوتا ہے اس راہ بستار میں جب بیج گیسو کیا میں پیزوست بیجی گی سوراجہ کو یہاں انبھو ہوتا ہے کہ سطر کو پراجت کرنے میں سمرت اس میں نہیں ہے اور اسے ابھی تک کچھ سمیں تک اپنی سکتی کو سنچت کرنا چاہیے تو اسے سندھی کا سہارا لینا چاہیے جب بیجی گی سوراجہ اپنی سکتی کو بڑھا لے تو بڑھا لے اور اس کو یہاں آبھاس ہو جائے کہ اس کی سکتی سطر کی سکتی سے ادھک ہے تو سطر کو اپنی سکتی بڑھانے کا اوسطر دینا نہیں دینا چاہیے اور اس اوستح میں اسے کیا کرنا چاہیے سطر کے اپکار کی درشتی سے بگرہ کر دینا چاہیے کبھی کبھی سندھی اور بگرہ کے بیچ میں بھی یا استحتی آ سکتی ہے کہ ایسا اوستح آ سکتی ہے بتاتے ہیں ایسی اوستح میں بجی گی سوراجہ کو آسن گرہن کر لینا چاہیے چلیے آگے بات کرتے ہیں میرے پر دوست پانچوان نمبر سنسرے کے بارے میں چھے گھن سدھانت کا پانچوان تک جو سنسرے ہے اس کے کہتے ہیں کہ سرل سبدوں میں سنسرے کا ارطھ ہوتا ہے آتم سمرپڑ کرنا بات کرتے ہیں جب کسی سکتی سالی راجہ کی سرن لی جاتی ہے تو اسے سنسرے کہتے ہیں راجہ کو دوسرے راجہ کی سرن یا آسرے نمبر اوستحوں میں گرہن کرنا چاہیے مطلب کہہ رہے ہیں کچھ اوستحیں بتائے گئی ہیں تب ہی راجہ کو کیا کرنا چاہیے جب بھی جی گیسو راجہ یا انبھو کرے کہ اس کی سکتی کم ہے دوسرا یہ بتایا گیا ہے سکتی سنچے کے سمجھ لگے گا مطلب جب اس کو یہ لگے کہ ابھی ہمیں سکتیوں کو اپنے اکٹھا کرنے میں سمجھ لگے گا تو وہ آتم سمرپڑ آرام سے کر سکتا ہے چھتا نمبر بتایا گیا ہے اس میں بتاتے ہیں کہ چھ گھن سدھانت کا انتیم اور چھاٹھما تک تو کیا ہمیں پیدوس دوئی دی بھاو ہے سرل سبدوں میں دونوں سے کام لینا ہی کیا کہتا ہے دوئی دی بھاو کہلاتا ہے جب بھی جی گیسو راجہ انبھو کرے کہ دوسرے راجہ کو سکتی کے بینہ ستر کو پراجت کرنا سمجھ نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہی جب یہ انبھو کرے کہ ید اسے دوسرے راجہ کی سہائتہ پرابت ہو تو یہ ستر کو پراجت کر سکتا ہے تو ان دونوں اوستھاؤں میں راجہ کے پرتی سترطہ کا بھاو تو دوسرے کے پرتی مطرتہ کا بھاو ہی دوئی دی بھاو کہلاتا ہے آگے بات کریں آچارے کاؤٹل نے ان سدھانتوں کی بیویشنا بیدیسی نیتی کے سندرم میں کی گئی ہے بتاتے ہیں کہ راجہ کو انہی سدھانتوں کے آدھار پر بیدیسی نیتی کا سمرتھن کرنا چاہیے پریشتیتیوں میں نرنتر پریورتن ہوتا رہتا ہے اسی ادیس میں بدلتی ہوئی پریشتیتیوں کے ساتھ سمیہ انکول بیوکہار کرنا چاہیے سامان پریشتیتیوں میں یا سندھی بکرہ سے ہی کام چل جائے تو راجہ کو یدھ نہیں کرنا چاہیے اس پرکار اپیوکت نیتیوں کا پالن کرتی ہوئے راجہ اپنے راجی کا بستار کرے اور پرجا کو سنچھن پردان کرے آئی ہوپ یہ ساری چیزیں آپ کو کلیر ہوئی ہوں گی اگر کلیر ہوئی تو پٹا پٹ ویڈیو کو لائک کر دو اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کرو ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل والے آئیکن کو جھروب پٹس کر دو جس سے آپ کو ساری نوٹیپکیزن ملتی رہے اور آپ ان سے لگاتا لابانبیت ہوتے رہے تو چلیے گلے ویڈیو میں ملتے ہیں نئے جوز نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہن جائے بھارت